فرسلی تو ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آیا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آیا دوسرا یہ ہے ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے آنے سے اس ایونٹ کی امپنٹنس جو ہے وہ کس حد تک جو ہے نا وہ انکریز کردی جا ہے باری باری کرتے پہلے والے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے جو ہے نا وہ بیسیکللی انڈیا نے ریوک کیا نہیں ہے اور ہماری جو ہے نا وہ کوڑڈ وار جو ہے نا وہ چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ اس کے بعد سے تو یہ نام zeker لگتا ہے سمجھا ایون کہ انہوں نے جو ہے نا وہ آئی سی سی کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پنگا لیا انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ کہہ دیا ایون کہ انہوں نے انپلونس کرنے کی کوشش کی کہ ابھی جو ہے نا وہ ہم ٹی ٹوانڈی ورڈ کپ آہ ساری چیمپین ٹروفی کے لیے بھی جو ہے نا وہ نہ آ سکے جو ہے نا وہ والا اب تو آپ سب کو یقین ہو گیا تو جب وہ اتنے اتنے ایون تک جو ہے نا وہ جاں خلاڑی بھیجنے کے لیے نہیں مان رہے ہیں تو اوپیسلی بات ہے کہ پرائیم نیسٹر کو کہاں پہ بھیجنے کے لیے جو ہے نا وہ مانیں گے تو یہ تو مطلب ہم نے کیوں کھیر پکائی ہوئی ہے اتنی میٹھی بادام بھی ڈال دیا ہے ہم تو بیسے بھی بڑے پیشنز والے مہمان نواز لوگ ہیں ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم خیال رکھنے والے لوگ ہیں کہ بھائی آج جہاز آیا اب آج ہمارا لیٹر جائے گا نہیں اوپیسلی بات یہ یہ ایونٹس ہوتے ہیں نا بیسیکلی ان کی نا کریڈیبیلیٹی اسٹیبلیش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ورڈ لیڈرز کو جو ہے نا وہ انوایٹ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب کرکٹ کا ورڈ کپ جو ہے نا وہ انڈیا میں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو تب انہوں نے بھی پاکستانی ٹیم کو جو ہے نا وہ انوایٹ کیا تھا حملہ کہ تب بھی ہماری جو ہے نا وہ کولڈ وار ان کے ساتھ چل رہی تھی جو سفارتی تعلقات تھے نا تب بھی ہمارے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ سسپینٹ ہو گئے ہوئے تھے کیسے انوایٹ کیا تھا کہ میچس چلنے میں ایک ہفتہ رہ گیا تو ہمارے کھلاڑیوں کو انڈیا نے ایمبیسی ویزا نہیں دے رہی تھی ایک ہفتے پہلے دیئے کیسے انہوں نے ہمیں تڑپا تڑپاک انڈیا پہنچایا جہیں دوستو نرین موڈی پولینڈ سے آتے ہوئے پاکستانی ایر سپیس میں لگ بک 46 منٹس رہے اور اس کے بعد خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں ہو رہے اسیو سمنٹ میں نرین موڈی کو انویٹیشن بھیجا گیا ہے دوستو آپ کیا سوچتے ہیں کیا نرین موڈی اپنی دس بارہ سال کی جو انویسمنٹ ہے جو کہ پاکستان کو دنیا کے دھڑے سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد نرین موڈی کیا پاکستان ایسیو سمنٹ میں جائیں گے اسی کے اوپر نیلا پاکستانی ریکشن کا یہ ویڈیو ہے آپ اسے انڈ تک جرور دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا انڈیا ہو یا پرائیم میریسٹر نریندر موڈی صاحب ہو دس سال کی موڈی صاحب کی انویسمنٹ پتا کیا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے اندر ٹیروریزم ہے پاکستان کروڈر ٹیروریزم کروا رہا ہے یہاں پر اسامہ بلادن ہے یہاں پر دعود ابراہیم ہے یہاں پر حافظ سعید ہے اور ہر فورم پر ڈاکٹر ایج شنکر عمودی صاحب وہ پاکستان کے بات آتی ہے وہ کہہ رہے دنیا دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے بھارک اصاد ہے اب یہ چیز دوگوں کے دماغوں میں فٹ ہوگی اگر آج انڈیا یہاں پر پاکستان میں آکے بیٹھتے ہیں تو وہ دس سال کی انویسمنٹ ترکی ختم ہو جائے گی ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ خیر یہ انڈاؤٹیلی جو ہے نا وہ افغانستان میں پایا جاتا ہے خیر میں اس چیز کو ڈیفینڈ آبیسلی بات ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جو ہے نا وہ ٹیروریزم کے حق میں نہیں ہے اور جتنا سفر جو ہے نا وہ پاکستان نے کیا ہے نا اتنا ایکانومی کا لینا کسی کنٹری نے جو ہے نا وہ سفر نہیں کی ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ ایزا پبلک کوئیسیز کون کہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ دہشتگردی ہو اور مشرف کے دور میں جب یہاں پہ جو ہے نا وہ بلاسٹ ہوڑے تھے وہ ٹائم جو ہے نا وہ ہم نے سفر کیا ہوئے اور ابھی بھی جو سینکشنز پاکستان میں جس طرح سے جو ہے نا وہ آپ ایزا فریلانسر جو ہے نا وہ دیکھ لیں آپ کے پیپال جو ہے نا وہ نہیں آرہا آپ کی ایکانومی جو ہے نا وہ ایکانومی جو ہے نا وہ ڈیجڈ کا شکار ہے سو بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا بیسیکلی یہ ہے کہ کہیں پہ جس طرح سے جو ہے نا وہ مشرف کے دور میں واجپائی کے دور میں وہ ایک کامن ایجنڈے پہ جو ہے نا وہ آ گئے تھے یہ مودی صاحب کا یہ سیٹم جو چلتے ہیں یہ تقریباً ایک بار نہیں کھوی دفعہ اس طرح ہوئے اور پیچھلی اگر دو سال پرانے ہم چلے جائے تو نواز شریف کے امران صاحب کے دور میں مودی صاحب آئے تھا پاکستان میں اور اس سے پہلے بھی دورے کر چکے پاکستان کے اندر ہم بھی جو عوام ہیں وہ یہی چاہت ہے کہ ہم دونوں جو پڑوسی ملک ہیں جیسے میں خود پلیار ہوں ہم گیم کے لیے جاتے ہیں انڈیا بھی گئے ہیں آپ انڈیا گے ہو گیم کے لیے کس سال گئے تھے ہم پیچھلی سال دوزار ٹو تھا ہم زینی کس میں گئے تھے ہم اچھا دوزار ہی کس میں گئے تھے تو اس طرح جا کر سیچویشن ہے ہم دوروں کانٹی کے لیے بہت بیشت ہوتے ہیں کیونکہ ہم کب تک لڑائی جائیں گے ہماری ملک کی جو کانٹی ہیں اندرونی حالات بہت زیادہ حراب ہیں اگر ہم دوسری کانٹی کے لیے سوچیں تو ہم سے مطلب بہت آگے نکل ہوئے ہیں تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ خالات کے ساتھ ساتھ جس طرح مطلب یہ سسٹم چل رہے ہیں دشتگار دی ہو رہے ہیں ملک کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے اور ملک کی خالات بہت زیادہ حراب ہیں تو یہ انہیں ہونی چاہیے کہ مطلب ہمارا پڑوسی ملک جو ہے اس کے لیے ہم انویٹیشن دے دیں اگر وہ ایک سیپ کرنے تو پیر بہت بیشتے ہیں لیکن وہ ایسیپٹ نہیں کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسیپٹ کریں گے اگر کریں گے تو کیوں کریں گے اگر کر لے گے تو پیر بیشتے ہیں مطلب ہم انڈیا اور پاکستان کا جو ایک فرینشپی شاید سے بہال ہو سکتے ہیں لوگ کریں لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے پونٹس آپ کو ٹھیک لگتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پیر یہ تو ہم بچپن سے سنے کہ انڈیا ہمارے دشمن ہیں اور انڈیا والی اودری زمینے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہیں لیکن جو یانگ جنگ ریشن ہے آپ تو انڈیا گئے ہیں وہاں آپ رہے بھی ہیں تو انڈیانز یوتھ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے انڈیا میں انڈیا بھی گئے ہیں اور جیسے ہم لیگ گئے تھے پچھلی سارا ٹو تا وزن ٹو میں کونسی لیگ میں اومان حاکی لیگ میں تو ادھر میں ہمارے ساتھ انڈیا میں اومان میں مالیشن پلیئر بھی ہمارے ساتھ اور انڈیا پلیئر بھی تھے تو اس کے جہاں ہم ایک ہی روم میں آئے کی جگہ بکانے کا تو وہ یہ سے نہیں فیل کرتے مطلب دوسری کانٹی کہو کہ دیکھا بس مطلب ایک ہی جگہ بھی ہم کلتے اور جیسے ایک فرینڈشپ ہوتے ہیں اسی طرح ہم فیل کرتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں تو آپ نے اچھا جیسے انڈیا پاکستان کے بائی لیٹرل کرکٹ سیریز بھی تو نہیں نہ ہو رہی انڈیا نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کو بائی بائی بول دی ہے لاشت ٹائم جو پاکستانی انویٹرشن بیج جاتا میرے خیال میں کون سا ہوئی ہمارے پاس ایروپلین آیا تھا ہماری دور کے اندر ہماری ایر سپیس کے اندر تو یہ ہے کہ اس پہ ہم نے کوئی ان کو آہ کوئی بات نہیں کہی کہ ہم نے کہ یہ کیوں آیا ہم نے اس کو خیر سکالی کا پغام دیا آج ان کو کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں پہلے یہ جیسے کہ جاپان ہے اور چائنہ ہے اور رشیہ ہے یہ ہمارے پاس یہ اس میٹنگ میں آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کا اگزہ ستانہ بستی ایشیا جی ہمارے پاس بستی ایشیا کے کچھ ممالک ہیں جو آ رہے ہیں ہمارے پاس لیکن اگر پچھلی دفعہ یہ پہلے اس سے پہلے دوسرے رشیہ میں بھی ہو چکی ہے اگر یہ ہمارے پاس اب نہیں آتے تو ہمارے پاس یہ کہ انہوں نے اپنے اپنی طرف سے پغام اچھا نہیں دے رہے ہم نے ان کو کل جو ایر سپیس آیا ہے ایر سپیس کے اندر ان کیرپلین ہے پھر اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو خیر سکالی کا پغام دیا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہوں اگر وہ میٹنگ میں نہیں آتے تو ہمارے طرف سے پھر نیکس جو ان کی پاس میٹنگ ہوگی تو ہمارے طرف سے بھی نہیں جائیں گے جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا انہیں کونسا فرق نہیں نہیں اگر نہیں آئیں گے تو یہ یہ نا جیسے چیمپئین ٹرافی کی بات ہو رہی ہے اگر وہ چیمپئین ٹرافی میں نہیں آئیں گے سوچیں ہم کتنے معصوم لوگ ہیں انڈیا اور پاکستان کی کیکٹ کی بائی لیٹرل سیریز نہیں ہو رہی آپ دیکھیں اس کے بعد یہاں پر جیسے ہمارے ہاں وہ جو انڈیا اور پاکستان کا جو کپ تھا ایشن ٹروفی وہ نہیں آئے مودی صاحب ہر جگہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ٹیرریس کو جو ہے سپونسر کرتے ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں پاکستان یہ تو پاکستان کے انٹرنیشن میڈیا پر گوڈ ویل بنے گی کہ پاکستان ایک بڑا نورمل کنٹری ہے جہاں پر وائلڈ ڈیدر جا رہے ہیں تو وہ جو دس سال جو انہوں نے پاکستان پر انویسٹمنٹ کی ہے کیا وہ اس کو گوائیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے ہماری اکومت کو چاہیے اگر وہ نہیں ہماری طرف آ رہے تو ہم کیوں جائیں بلاول بھٹو گئے بلاول بھٹو گئے ہیں تو اگر وہ گئے ہیں تو ان کا کام بند ہے کہ انڈیا والے بھی ادھر آئے ہیں ان کا مودی جو سرکار ہے وہ سارے کے سارے ان کو اکومت کو چاہیے کہ اپنا ریپریزنٹ ٹیٹر ادھر بیجے دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھے اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کی کیا پاکستان کی پبلک سوچتی ہے نیالا جی نے پاکستانی پبلک کے رییکشن لیے انہوں نے پاکستانی پبلک سے پوچھا کی کیا نرین مودی ایسیو سمیٹ میں پاکستان آئیں گے پہلی بات جب بھارت کے کھلاڑی آئی سی سی چیمپنشپ ٹروفی کھیلنے کے لیے لاہور نہیں جانا چاہتے اس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں کہ نرین مودی ایسیو سمیٹ میں پاٹسپیٹ کریں گے تو سب سے بڑی بے کوپی تو یہی ہے کہ ہمارے جو پلئیرز ہیں وہ خود نہیں آنا چاہتے کہاں ہمارے سیاست دان پاکستان آنا چاہیں گے مجھے نہیں لگتا کہ نرین مودی ایسیو سمیٹ میں پاکستان جائیں گے اگر پاکستان جاتے ہیں تو دس سالوں میں انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو دنیا کے دھڑے سے الگ کرنے کی کوسس کی گئی ہے وہ سارا کام بے فجول ہو جائے گا اور جہاں تک نرین مودی سرکار کی جو کنڈیسنس رہی ہیں کہ اگر تمہیں ہم سے دوستی رکھنی ہے بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے ریلیشن سٹرونگ رکھنے ہیں تو پھر آپ کو دہشتگردی بند کرنی پڑے گی خاص طور پر پاکستان جو دہشتگردی کرتا ہے اگر وہ بند کر دے اس پر وہ ایگریمنٹ لے آئے کہ ہم جتنے بھی آتنگ کی ہیں ان کو ختم کریں گے یا آتنگواری کیم جو چل رہے ہیں ان کو ختم کریں گے یا پھر جو ٹریزم کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو بند کریں گے بھارت میں گند پھیلانا بند کریں گے تو ہو سکتا ہے بھارت ایک بار کے لئے سوچے لیکن پریکٹیکلی یہ سب چیزیں ویریفائی ہونے کے بعد ہی بھارت کچھ قدم اٹھا پائے گا کیونکہ پاکستان کا بھروسہ ہے نہیں پاکستان نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تو بند کر دیا لیکن پیٹ پیچے کہیں نہ کہیں کچھ ان کو چل رہا ہے جب تک گراؤن پورا کلر نہیں ہوگا اگر پاکستان اپنا آتنگوار کا گراؤن ختم کر دیتا ہے تو اس کے دیش میں آٹومیٹکلی خسالی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ خسالی دور سے دکھتی ہے یہ کام اگر ہو جائے پاکستان میں تو وہ دنیا کے دیشوں سے پاکستان کی جو کنیکسنس ہیں وہ بنتے رہیں گے اور پاکستان چاہتا ہے کہ نرین مودی اگر بھارت سے پاکستان آ جاتے ہیں تو کہیں نے کہیں دنیا میں ایک اچھی چھوی پاکستان کی بننی شروع ہو جائے گی جہاں پر دنیا کے دیش پاکستان کی طرف جو بھیک نہیں پھینک رہے ہیں بھیک پھینکنا شروع کریں گے حالانکہ پاکستان پڑیوز کچھ نہیں کر پا رہا ہے اور پاکستان کے فورن رضب ہیں اس کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے اور دوسری بات آئی ایم ایپ سے ان کو فنڈنگ ابھی ملنی بند ہو گئی ہے اور آئی ایم ایپ کی فنڈنگ نہیں مل پا رہی تو وہ کچھ بڑا نہیں ہو پا رہا ہے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیابیشمنٹ کی اس طرح سے لگاتار اپنے آئی پرسنلز کو جیل میں ٹھوس رہی ہے سپریم کورٹ پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نرین مودی پاکستان آ جائیں کون سا دیز کا سیاستدان پاکستان ابھی وزٹ کرنا چاہے گا آپ نے دیکھا نرین مودی وار جون میں گئے ہوئے تھے یوکرین اور رشیا وار کے دوران انہوں نے یوکرین میں جا کر اپنی جو چھپن انچ کا سینہ ہے وہ دکھایا ہے لیکن پاکستان جانے کے لئے چھپن انچ کی سینے کی جروت نہیں ہے دوستو پاکستان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کہیں سے پیسہ تو مل نہیں رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے سپورٹ سے کہیں نہ کہیں اس کی گودویل اچھی ہو جائے تو کچھا پیسہ آ جائے کچھا دھن مل جائے تاکہ پاکستان کو تھوڑا سا ٹھیک کیا جائے آئے دن پروٹیس دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں پہ تلوار لٹکی ہوئی نجر آ رہی ہے آپ کے کے بچارے ہیں کیا نرین مودی جی کو پاکستان جانا چاہیے جرور کمنٹ کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے جائے ہن جائے بھارت جائے شریرام